السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ ٹک ٹاک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ کی ہوں رسیو کا ایک پارٹ شیئر کرنے والی اور اگر آپ نے پہلے والے پارٹس نہیں دیکھیں تو وہ بھی دیکھنی جائے گا اور اگر سٹوری پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کار دی جائے گا ویسے بہت کام لوگوں کو یہ سٹوری سمجھ آتی ہے اور پسند بھی آتی ہے تو انہیں کام لوگوں کے لئے میں یہ سٹوری بنا بھی رہی ہوں اور جو لوگ چینل پر نئے ہو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کار کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو سٹوری کیسے لگ رہی اور مجھے کیسے اپنی سٹوریز کو آپ کے لئے اور اچھا کرنا چاہئے تو کمنٹ کیجئے اور جو لوگ ان سے بات کرنا چاہئے تو وہ چینل کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نیری انسٹا آئیٹی کا لنک لے سکتے اور پھر مجھ سے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو چلے ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ سیون پارٹ تک ہماری سٹوری جو تھی وہ ہسٹوریکل تھی اور اب یہ موڈرن ٹائم میں آ چکی ہے اور اب ہمارے زان اور ایبو وینگ اور وانجی بان چکے ہیں اور ہمارا شوان وہ لیو بان چکے ہیں تو آئی ہوپ آپ اپنوں کو سمجھا جائے تو سوری ڈسٹرپ کرنے کیلئے چلتے ہیں سٹوری کی طرف وینگ جو کہ اب اپنے کالیج جانے کیلئے ریڈی ہو رہا تھا اس نے جلدی جلدی پریکوازٹ کیا اور اس کی ماما اس کو بول رہی تھی جلدی کرو آج تم کتنے زیادہ ہی لیٹ ہو رہے ہو تمہیں پتا ہے نا تمہارا کتنا ہی بارن ٹیسٹ ہے ہاں ماما مجھے پتا ہے میں ریڈی ہوں لیکن یہ بردر کہاں پہ رہ گئے وہ اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پھوٹ رہا تھا لیو کے بارے میں ہاں تمہیں پتا ہے نا وہ تھوڑا لیٹ ہی اٹھتا ہے ماما پلیز ان کو بولیں نہ جلدی کریں میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا میں اکیلے نہیں جاتا مجھے بائک چلانے سے تھوڑا ڈھار ہی لگتا ہے پتا نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے میں بائک سے گیری جاؤں گا ہاں ٹھیک ہے ابھی بلا کے لاتی ہوں اور تھوڑی تیر بادوین کا بھائی لیو بھی آ چکا تھا تو چھوٹے ابھی تک تم گئے نہیں آپ کو پتا ہے نا کہ میں اکیلے نہیں جاتا مجھے ڈار لگتا ہے اور آپ نے اتنی دیر لگا تھی سوتے سوتے ہاں بس میں رات کو زیادہ ہی تھا کیا تھا مجھے اسائنمنٹ بناتے بناتے تھوڑا زیادہ ٹائم لا گیا تھا چلو میں تمہیں کالیڈ راپ گا دوں لیکن آپ نے ابھی بریکفاسٹ نہیں کیا ارے بریکفاسٹ کیا تم سے زیادہ امپورڈنڈ ہے چلو اٹھو میں بھی تمہیں لے کے چلتا ہوں آگے کھا لوں گا اتنے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے تینکیو بردر آپ بہت اچھی ہو سچ میں you are so sweet وینگ تو جیسے ہوشی ہو گیا تھا اس کا یہ بھائی کتنا زیادہ ہی اچھا تھا اسے اتنا زیادہ ہی پیار کرتا تھا اور وہ جانتا تھا یہ دونوں ہی اس کے لئے اپنے نہیں تھے نہ ہی لیو نہ ہی ماما وہ تو اس کے سٹیپ پرترتے اور سٹیپی مام تھے انہوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا لیکن اس کے بہوجود بھی وہ اسے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے اور یہ وینگ آپ سے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ دونوں اتنے اچھے ہیں اسے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ ان کا اڈاپٹٹ بیٹا ہے وہ تو بس یہی سمجھتا تھا جیسے وہ سچ میں ان کی اولاد ہو اور لیو تو جیسے اسے اپنی جان ہی سمجھتا تھا اتنا پیار کوئی اپنے بھائی سے بھی نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ وینگ سے کرتا تھا اور وینگ تو بہت زیادہ ہی ہوش تھا اور انہیں کی لاد پیارنے جیسے وینگ کو بکار کی راکھ دیا تھا وینگ اپنے کوالج آ چکا تھا اور وہ جلدی جلدی اپنی کلاس میں جا رہا تھا کیوں کہ آج اس کا بہت امپورٹ ٹیسٹ ہے وہ پہلے بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اور پھر وہ رستے میں کسی سے ٹک رہا تھا وہ لڑکا کتنا زیادہ پورٹ فیس لی ہے اور کتنی زیادہ ایرو کی اینڈ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا دیکھ کے نہیں چال سکتے کیا I'm sorry تم ہاں تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں اتنا کب سے ویڑ کھا رہا تھا اب وہ روپ سا لڑکا جیسے ایک تاہم ہی فرینڈلی ہو چکا تھا وہ ان کو دیکھ کر ہاں sorry میں بس لیٹ ہی ہو چکا تھا مجھے پتہ نہیں چلا تو میں بتایا نا مجھے بس رہا تھا کو نیند نہیں آتی صحیح طریقے سے اچھی حاسی نیند آئی ہوتی ہے اور پھر صبح آگے ٹائم کیا تم نے پھر سے وہی ہواپ دیکھا ہاں وہی ہواپ دیکھا اور پتہ نہیں کیوں مجھے ان لوگوں کے چہرے نظر نہیں آتی اور یہی ہواپ آر پار کیوں ہی آتا ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں نہ تمہارا فرینڈ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ونگ کا یہ فرینڈ لین وان جی تھا جو کہ ابھی کچھ ایک افتہ پہلے ہی اس کے کالیج میں ایڈمیٹ ہوا تھا اور وہ کتنی جلدی اس کا اتنا اچھا ہی دوست بان گیا تھا جن کی بلکل بھی نیچر ایک دوسرے سے نہیں مل دیتی ونگ جو کہ بہت زیادہ ہی فرینڈلی جولی اور تھوڑا سا ڈر پوک ہوا تھا وہیں بے وانگ جی جو کہ ڈر پوک تو بلکل نہیں تھا وہ تو بہت زیادہ ایرو کینٹ سا اور بہت ہی زیادہ سٹرونگ لڑکا تھا جس سے تو بائکس کا بہت زیادہ ہی شوق تھا اور وہ زیادہ کسی سے بولتا ہی نہیں تھا کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا وہ جب سے کالیج میں آیا تھا سوائے وینگ کی اس نے ایک بھی دوستی منایا تھا اور وینگ یہی سوڑ سوڑ کے حران تھا کیا ہے اس نے اتنی جلدی وینگ سے دوستی کیسے کالی چلو وینگ سے دھوکی تھی اور کسی سے وہ بات تا کیوں نہیں کرتا تھا اب کیا ہو کیا کلاس منی چانا کیا لیٹ ہو رہے ہیں وانجی نے وینگ کا ہاتھ پکڑا اور وینگ جیسے اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا تمہارے ہاتھ اتنی زیادہ تھنڈے کیوں ہوئے مجھے تھنڈ لگ رہی ہے وینگ نے اپنا ہاتھ چھڑایا کوئی نہیں میرے ہاتھ پکڑے رکھو تمہیں پتہ نہ مجھے زیادہ سرتی لگتی ہے اس وجہ سے میں تھنڈا رہتا ہوں اور تم میرا ہاتھ پکڑے رکھو گے تو مجھے بھی تھوڑی سی ہیٹ مل جائے گی پلیز میری ہیلپ کرو نا وانجی اس سے ریکویسٹ کھا رہا تھا اور وینگ نے اس کا ہاتھ پکڑے ہی رکھا وینگ کی باڈی جو ہمیشہ وام ہی رہتی تھی اور وہیں وانجی جو کہ بلکل اس کی اپس ایٹ تھا اس کی باڈی تو جیسے تھنڈی ہی رہتی تھی اور ابھی کوئی زیادہ سرتی بھی تو نہیں تھی ابھی اکتوبر کا ای مند چال رہا تھا لیکن پھر بھی وانجی تو جیسے ایسے خود کو کور کار کے رکھتا تھا جیسے خود بہت زیادہ سرتی پار رہی ہو یا اس کی برفی جم جائے گی اس موڈریٹ سے ویتر میں بھی وہ بہت زیادہ ہی خود کو وام رکھتا تھا ہر وقت وہ کوڑی پیانے رکھتا تھا اس ہر پہ کیپ اور تو ماسک تو ہر وقت اپنے موہ پہ رکھتا تھا صرف وینگ ہی اسے دیکھ سکتا تھا اور موٹسلی وہ کلاس میں ہی ماسک ہی لگا رہے رکھتا تھا اور وینگ نے اسے کتنی باہر بولا کہ تم کلاس میں تو ماسک ہوتا دیا کرو اتنا بھی کیا بیوٹی کانشیس ہونا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے اپنی بیوٹی کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں بس الارجی کھوں مجھے بس دھول میٹی سے الارجی ہو جاتی ہے پھر میں بہت ساتھ بیمار ہو جاتا ہوں اس وجہ سے میں اپنی نوز کو کور کار کے رکھتا ہوں اچھا پھر وینگ چھوپی ہو گیا تھا وہ کلاس میں آ چکے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی تو بیٹھتے تھے کلاس میں ان کی کلاس ایک کے بعد ایک جا رہی تھی اور پھر اسی طرح پورا دن گزری چکا تھا وینگ کا کیسٹ بھی اچھا ہی ہو چکا تھا اور اب وہ وہ اپنس جانے کے لئے ریڈی ہو رہا تھا اس کے برطن نے بولا تھا کہ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو یونیورسٹی چاہتے تھے نا اس لئے ان کا بھی کوئی کام تھا تو وینگ نے بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا میں مینج کار لوں گا اور اب وہ ادھر ہو تو دیکھ رہا تھا شاید اس سے کوئی رائٹ مل جائے لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ بھی تو نہیں تھا اور موسم بیچ ایسے حراب ہی ہونا شروع ہو گیا تھا ایک تام بارش کا موسم ہی جیسے بان چکا تھا وینگ باز دیکھ رہا تھا لیکن ابھی تک کوئی بھی رائٹ نہیں مل رہی تھی اسے اور پھر اچانک اس کے سامنے گنبائی کا آکے رکھی تھی وہ وانجی تھا فول اپنے آپ کو کور کی ہیلمٹ لگائے وینگ اس کی آنکھوں کے ذریعے اسے پہچاند سکتا تھا کیا ہوا ابھی تک تم گئے نہیں وہ میرے پراثر نہیں آیا پی تک وہ تھوڑے پیزی ہیں اور مجھے کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تو تم بائک پہ کیوں نہیں چلے جاتے میں بائک نہیں چلا سکتا مجھے ڈار لگتا ہے کھا موان اتنے بڑے ہو کیوں تمہارا بائک سے ڈھلتے ہو چلو آؤ میں تمہیں ڈراب کار دیتا تم ہاں میں کار دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی بہانے میں تمہارا گار بھی دیکھ لوں گا اور تم کتنے برے دوست ہو تم نے ایک بار بھی مجھے آفر نہیں کی کہ میں تمہارے گار چلوں اس نے وینگ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا اور وینگ جو کہ بہت زیادہ ہی ڈرتا تھا اس نے بہت ٹائٹلی وانگ جی کو ہاں گھا لیا تھا اور اب وانگ جی بائک ساستہ اسے بائک چلا رہا تھا کیوں کہ وینگ کو پتا تھا وانگ جی کو ٹھان لگ رہی ہوگی اور وانگ جی کو پتا تھا کہ وینگ کو ٹار لگتا ہے اس لئے وائستہ اسے بائک چلا رہا تھا تم نے مجھے ایک بار بھی انوائٹ نہیں کیا اپنے گھر میں وینگ کیا کوئی ایسے کرتا ہے I'm sorry لیکن تم نے تو مجھے انوائٹ نہیں کیا اوہ اچھا ایسی بات ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں ابھی چلو کے کیا وانگ جی تو جیسے ایک تم سے راضی ہو گیا تھا نہیں نہیں میں ابھی نہیں جا سکتا میں نے ماما کو نہیں بتایا اور بردر بھی ناراض ہوں یہ میں ہم کو بتائے بھی نہ کہیں بھی آتا جاتا نہیں ہوں اوہ تو کون کون ہے تمہاری فیملی میں وانگ جی اب جیسے اس کا انٹرویو لے رہا تھا میری فیملی میں بس میں ہوں میری ماما ہے اور میرے بڑے بھیا لیو اچھا اور پاپا وہ کدھر ہیں پاپا پاپا نہیں ہے ماما کی اس بر نہیں ہے ماما کی اس بر کیوں بول رہے ہو وہ تمہارے باپا ہوئے نا ہاں وہ ایکچلی میری اپنی ماما نہیں ہے انہوں نے مجھے اٹاپ کی ہے میں ان کا اپنا بیٹا نہیں ہوں اوہ ایم سوری تو تمہارے اپنے ماما باپا ایمین ان کو کیا ہوا تھا کیا وہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا مجھے پاس اتنا پتا ہے کہ یہ ہی میری فیملی ہے اور اپنے اصلی ماما باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا پتا نہیں وہ کون ہے ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا میرے لئے پاس ماما اور بھئیہ ہی میری فیملی ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں وینگ جیسے بتاتے بتاتے سیڈ ہی ہو رہا تھا ایٹس اکے کوئی بات نہیں ایم سوری میں نے تمہیں سیڈ کہا دیا نا وانگ جی جو کہ وینگ کی آواز سے پہچان سکتا تھا کہ وینگ کتنا زیادہ ہی تکھی ہوگا ایٹس اکے کوئی بات نہیں تمہیں نہیں پتا تھا تم نے جان پوچھ کے کچھ بھی نہیں کیا اور میں سیڈ نہیں ہوں دیکھو میں ایک دام ہیپی ہوں یہ دیکھو وینگ نے ایک دام جیسے ہوا میں اپنے دونوں بازو پھیلائے اور وانگ جی ڈار کیا کہیں یا وہ گر ہی نہ جائے کیا کہا رہے ہو وینگ صحیح سے پکڑو مجھے بھی تم گر جاؤگے اوہ ایم سوری ایم سوری اور پھر وینگ نے دوبارہ سے اسے جیسے ہاں کی کھائے لیا تھا اور وانگ جی کو وینگ نے کتنا زیادہ وام اور کتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس کے اٹھنڈی بوڈی تو جیسے اب گر ہونے شروع ہو گئی تھی وینگ کتنا زیادہ اچھا ہے اور کتنا زیادہ انو سینٹ ہے وہ جتنا زیادہ خود کو چالاک سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اتنا ہی زیادہ ماسوم میں اور کوئی بھی اسے باتوں میں آسانی سے لگا سکتا تھا اور اتنا تو وانگ جی چاہاں نہیں کیا تھا اور پھر وینگ نے اسے اپنے گھار کے بارے میں بتایا وینگ اب اپنے گھار آ چکا تھا وانگ جی نے اسے اتار دیا تم نہیں آوگے کیا آو نا ماما تم سے مل کے بہت زیادہ ہوش ہوں گی نہیں میں پھر کبھی آوں گا میری ماما میرا ویڈ کار رہی ہے اوہ تمہاری ماما ہاں میری ماما میں اور میری ماما بس دو لوگیں ہیں میرا کوئی بھائی بیٹ نہیں ہے میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں باپا بہت سال پہلے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اوہ ایم سوری ایٹس اوکے کوئی بات نہیں تم جاؤ تمہاری ماما تمہارا ویڈ کار رہی ہوں گی وینگ کون ہے ابھی تک تم وہاں پہ کھڑے کیا آئے کر رہے ہو اس کی ماما تروازے میں آئی تھی اور وہ آنچھی نے دیکھا تھا اور ہیلمٹ میں سے اس کی آنکھیں جیسے اس عورت کو دیکھتے غصے سے لال ہی ہونا شروع ہو گئی تھی کیا ہوا تمہیں یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے وینگ نے اس کی طرف دیکھے بولا کچھ نہیں تمہیں پتہ نہ مجھے لرجی ہو جاتی ہے تم جاؤ اپنا حیال رکھنا ملتے ہیں پھر صبح کالج میں وڈ بائی اور وانجی نے دیر نے لگائی وہ بائیک کو لے کے وہاں سے چلا گیا اور وینگ اندر آ چکا تھا کون تھا تمہارے ساتھ کس کے ساتھ آئے ہو تم وہ میرا فرینڈ ہے ماما ایک ہفتہ پہلے ہی وہ کالج میں داہل ہویا ہے اچھا تو اسے اندر کیوں نہیں لے کیا ہے وہ بس بیزی تھا اور اس کی ماما اس کا ویڈ کھا رہی تھی اس کو الرجی ہو جاتی ہے ایسا موسم بھی تو حراب ہے اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اگر وہ لیٹ ہو جائے ہاں شاید اس کی ماما میرے اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں گی جی تم ریڈی ہو جاؤ فریش ہو جاؤ میں تمہارے لئے لانچ لگاتی ہوں نہیں ماما میں بہت زیادہ تھا گیا ہوں میں تھوڑی دی ریسٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ میرے روم میں ایک کپ کافی پیچھو آ دیں ہاں ٹھیک ہے ریسٹ کرو تم وینگ اپنے روم میں آ چکا تھا اور وہ بہت زیادہ ہی تھا گیا تھا اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد تو اب اس کی بھی بھی مت نہیں ہوئی تھی کچھ بھی کانے پھینے کی وہ لیٹ گیا تھا اور اس نے آنکھیں بانگاڑ لیں اور وہ جیسے اب گہری نیم میں چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کیا ہی فیل کیا تھا جیسے اس کے روم میں بہت تیز تیز ہی ہوا چال رہی ہو ایسے کیسے وینڈوز اور ساری ڈوز تو بانت تھی نا پھر یہ ہوا کیاں سے آ گئی اور پھر اس نے کیا ہی دیکھا تھا ایک آدمی بلکل اس کے سامنے کھڑا تھا وہ کتنا سیریس اور ایلیگنٹ سائی تھا اس کے کندوں تاکاتیں بھال تھے اور سب سے ہوفناک چیز جو وینڈ نے محسوس کی تھی اس کے وینڈز تھے کسی فیری کی طرح اور وہ جیسے ان وینڈز کو پھیلائے ہوا میں ہی ہو رہا تھا تم کون ہو کیا کہا رہے ہو یہاں پہ وینڈ ایک تم سے جیسے اٹھی بیٹھا تھا میں میں ہوں ایبو کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں زان کون زان کون ایبو میں تمہیں نہیں جانتا کون ہو تم کیا کہا رہے ہو یہاں پہ میں تم سے ملنے آیا ہوں مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو ماما بھئیہ کوئی ہے پریز میری ہیلپ کرو ماما دیکھو یہ کون آگیا میرے روم وہ چلانا چاہتا تھا لیکن اس کی تو جیسے آواز اس کے گلے میں رک گئے تھے ڈرو نہیں مجھ سے میں ہوں تمہارا ایبو مجھے معاف کر دو یہ سب میری وجہ سے ہوئے ہیں میں تمہیں پہچان نہیں پایا مجھے معاف کر دو اور اب اس آدمی نے جو کیا تھا تو بھوت ہی لگ رہا تھا وینگ کو وہ تو جیسے رونا ہی شروع ہو گیا کیا ہو آپ تم رو کیوں رہے ہو ایک بھوت ہو کے رو رہے ہو ہاں میں رو رہا ہوں کیونکہ میں بہت برا ہوں اور میرے وجہ سے تمہارے ساتھ برا ہو گیا تم نے اپنا ساب کچھ گھو دیا مجھے معاف کر دو وینگ تمہیں میرا اصل نام بھی پتہ ہے ہاں مجھے پتہ ہے تم وینگ ہو تم ہی جان ہو اور میں تمہارا ہی بھو مجھے پہچان ہو تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو تم جانتے نہیں ہم ملے تھے نا تم مجھ سے پیار کرتے تھے میں تمہارا میٹ ہوں تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو میں کسی کو نہیں جانتا میں کسی سے نہیں ملا کوئی میرا میٹ نہیں ہے اور میرا میٹ ایک آدمی کیوں ہوگا اور ایک بھوت تو کیوں بلکل ہی نہیں ہوگا میں بھوت نہیں ہوں دیکھو مجھے میں تمہارا ہی بھو ہوں میں ہی بھو ہوں تمہارا تم مجھے کیوں نہیں پہچان رہے میں تمہیں نہیں پہچاند سکتا تم جاؤ یہاں سے نہیں تو میں اپنی ماما کو بلا لوں گا اور اپنے بھیا کو بلا لوں گا اچھا بلا لو پھر اور وینگ نے پھر سے بولنا چاہا تھا لیکن اس کی آواز تو جیسے باہر جا نہیں رہی تھی اور وہ کتنا زیادہ حیران ہو رہا تھا اس کی آواز اس آدمی سے بات کرتے ہوئے تو بالکل ٹھیک تھی لیکن جیسے وہ کسی اور کو بلانے لگتا تھا اس کی آواز تو جیسے باندھی ہو جاتی دیکھا نہیں بلا سکتے نا کیونکہ تمہارے اور میرے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا صرف میں ہوں اور تم وہ زان زان مجھے پہچانو ہمیں کٹھے ہونا ہوگا ہمیں ایک ہونا ہوگا ہمیں اس سے بتلا لینا ہے کس سے بتلا لینا ہے کون ہو تم اور جاؤ نا تم تو ہوتھ بھوتھ ہو نا جاؤ کسی بھوتھ سے ہی بتلا لینا ہے تو جا کے ہوتھ لے لو مجھے کیوں تانکھا رہے ہو جاؤ پلیس یہاں سے چھاؤ پلیس چلے چھاؤ مجھے بہت زیادہ کار لاغ رہا ہے وینگ تو اب ڈاہ کے مارے جیسے رونا ہی رو گیا تھا اور ایبو جو کے وینگ کو ایسے روتے دیکھ کر وہ ہی پہ رو گیا تھا وہ اب نیچے ہوتھر آیا تھا اس کے وینگز غائب ہو چکے تھے وہ چلتا چلتا اس کے پاس آیا ہی رو ہو نہیں نہیں رو میں تمہیں ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں چلا جاتا ہوں لیکن تم مجھے ایسے بھولاؤ تو نہیں میں کاف سے تمہارا انتظار کار رہا ہوں میں کاف سے ویٹ کار رہا ہوں کہ تم مجھے ملو مجھے پہچانو مجھے پہچان لو زان اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے بہت کام ٹائم بچے ہمارے پاس ہمیں اس سے مارنا ہوگا نہیں تو وہ سب برباد کار دے گا وہ ہمیں پھر سے دور کار دے گا ارے ہاں اچھا ہے جو بھی ہے ہمیں دور ہی کار دے جاؤ تم یہاں سے بھوت کہیں گے مجھے بہت زیادہ ٹھار لگ رہے کوئی ہے پلیس مجھے پچاؤ اور آپ وینگ کی آواز جیسے نکل ہی پڑی تھی اور وہ آدمی جو بھی تھا جو کے ایک پورا گھوستی تھا آپ قائب ہو چکا تھا اور وینگ ایک تم سے اٹھا تھا یہ کیا وہ تو سوتے ہوئے ہاں دیکھ رہا تھا لیکن یہ ہاں بھی اتنا زیادہ ریالسٹک کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو سب کچھ جیسے جھیا تھا نا اس نے وہ دیکھا تو نہیں تھا اور ابھی تاک جیسے وہ ڈھاڑ کے مارے کام پی رہا تھا اور وہ کتنا زیادہ فزینہ فزینہ ہی ہوئے جا رہا تھا ماما بھئیہ کتا روح آپ لوگ پلیس ہیلپ می وہ ایک تم سے جیسے انچی نچی آواز میں چلانا ہی شروع ہو گیا تھا ماما کتا روح آپ اور پھر اس کی ماما اور بھئیہ جلدی سے ہی آگے تھے کیا ہوا وینگ ماما ماما میں نے ابھی ابھی پوٹ دیکھا وہ میرے روم بھی آ گیا تھا پلیس کچھ کرو وہ مجھے کھا جائے گا وہ مجھے مار جائے گا ماما ماما یہ زان گونہ ہے کہ یہ کو کون ہے میں کسی زان ہی وہ کو نہیں جانتا آپ کو پتہ ہے وہ مجھے کیا ہی بول رہا تھا وہ مجھے بول رہا تھا کہ میں زان ہوں ماما میں وینگ ہوں آپ نے مجھے ڈاپ کی ہے آپ نے میرا نام رہا کہنا ہوئی ہاں ہاں تم ہمارے وینگ ہو وہ تم پریشان نہ ہو وہ سب سے ہی ہو جائے گا ماما ماما مجھے نہیں بتا میں کیا کروں مجھے بہت زیادہ ڈار لگ رہا ہے تم کیوں ڈار رہے ہو میں تمہارے پاس ہوں نا تمہارا بھائی تمہارے پاس ہے تمہیں کوئی بھی نہیں چھو سکتا میں اس کی جان لے لوں گا کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے وہ بھی آم بھی تھا میں نے دیکھا وہ اٹھ رہا تھا اس کے پاس بڑے بڑے وینگز بھی تھے زان کیا تم جاگتے ہیں میں ہواپ دیکھتے ہو آپ آپ مجھے زان کیوں کہہ رہے ہو بھائی میں نے میں نے کب زان بولا میرے موں سے نکل کیا کیا نہیں میں نے نہیں بولا میں تو تمہیں وینگ بول رہا ہوں شاید تمہارے دماغ پر اس کی باتوں کا زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے اسی لئے تم جیسے اس کی باتیں دھوہرائے چاہ رہے ہو وہ ہے تھا وہ ساج میں یہاں پہ تھا اس نے مجھے بار بار زان کہا وہ ہوت کوئی بھو کہہ رہا تھا اور اسے میرا اصنی نام بھی پتا ہے وہ کوئی بھوت ہے وہ یہاں سے مجھے لے جائے گا مجھے بچھالو بھائی ارے نہیں لے کے جائے گا میں نے بولا نا میں ہوں نا اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نہیں لے کے جا سکتا سمجھے تم اس کے بھائیہ نے اس کو حق کار لیا تھا اور وینگ تو جیسے ان سے لپٹی کیا تھا وہ کتنا زیادہ ہی ٹھاٹ چکا تھا اور اس کا دل تو جیسے تیز تیز دھڑکے جا رہا تھا اور لیو وہ بس اب اسے اپنے ساتھ لگائے اسے چپی کروا رہا تھا تم فکر نہیں کرو میں اسے کبھی تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا کبھی بھی نہیں میں نے یہ دو سو سال یوں ہی برپاد نہیں کیے اگر میں نے تمہیں باس ہی لانا ہوتا اس کے تو میں یہاں تک تمہیں کیوں لاتا میرے پیارے بھائی زان میں تمہیں کبھی اسے ملنے نہیں دوں گا کبھی نہیں موسیقی